اسلام علیکم اصحاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان ناظرین آج کی ویڈیو دل تھام کر دیکھی گا کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی خوفناک ہوگی آج ہم ساری باتیں کریں گے جنوں کی پریوں کی دیو کی چڑے لو کی اس کے ساتھ ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو کہ نہ صرف جنوں کو انسان کے اندر سے نکالتے ہیں بلکہ انہوں نے بہت سارے جنوں کو مارا ہوا بھی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملواتے ہیں آپ کو اس شخص سے شیطان کا وہ بچہ جو ہر ذی نفس ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہمزاد کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسے دیکھنے کا کیا طریقہ پاہتے ہیں جو جن قابو کرنے کا عملی یاد ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے جو جن آپ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں آپ کو تانک کرتا ہے وہ آپ کا اپنا ہمزاد جن ہوتا ہے موکل کو اپنے قبضے میں کرنا ہے جو بھی چلے کیے جاتے ہیں وہ نپاک اور گندی نجس جگہوں پر کیے جاتے ہیں گندے نالے کے کنارے یا گھر میں پاکانہ لگا کے انسانی اور جانور کا پاکانہ شراب پاس رکھے پشاپ پی کے اپنے جسم پر پاکانہ مل کے تو یہ یا وہ جو حیث کا خون ہوتا عورتوں کا وہ استعمال کرتے ہیں شیعتین کو مسخر کرنے کے چلے کے لیے تو وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں کیونکہ شیطان کو خوشی ملتی ہے نا کسی کے اندر سایا ہو یا جنوں نکالتے ہیں ہاں میں نکال لیتا ہوں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیار سے نکل کے جاتا ہے یا اس کو مارا جائے اس کو مار بھی سکتے ہیں کچھ جنات چھ یا تین ایسے ہوتے ہیں ان جنوں نے انسان کی زندگی بہت زیادہ خراب کی ہوتی ہے وہ پھر پیار سے نہیں جاتے پھر ان کو جلانا پڑتا ہے ان کو مارنا پڑتا ہے تو وہ جلائے جاتے ہیں جن جل جاتے ہیں مارا جاتے ہیں اینڈ پہ جاتے جاتے ان سے حفاظت کا کوئی طریقہ بتا سورہ اخلاص کا ایک حصار ہے میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی ایسی کسی جگہ پہ جا رہی ہو کسی سفر پہ بھی نکلتے ہیں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہوا جس کو کہتے ہیں ڈکٹر فرق شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ریسرچ کا رکھی ہے جنوں کے حوالے سے پریوں کے حوالے سے چوڑیلوں کے حوالے سے جادو ٹونا کے حوالے سے آج وہی سارے سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں جو میرے ذہن میں اکثر آتے ہیں ایک ایک کر کے ان سے پوچھیں گے سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے حمزاد کیا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو یہ واقعی ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہے جی بلکل ہوتا ہے حمزاد اور جو بزرگ خواتین جو گھروں میں منع کرتی ہیں پرانی بچوں کو شیشہ دیکھنے سے اس کی وجہ یہی ہے کہ بار بار شیشہ دیکھنے سے جو آپ کا حمزاد آپ کے ساتھ ایک تعلق میں ایک رابطے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہے آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو حمزاد کو مسخر کرنے والے حاملین ہیں وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں شیشہ کو دیکھنا سورج کو دیکھنا یا چاند کو دیکھنا اس طرح کے کچھ عمل ہیں جس سے یہ حمزاد مسخر کرتے ہیں اس کو مسخر کرنا گناہ ہے اصل میں حمزاد ہوتا ہے پہلے میں آپ کو تو وہ سمجھاتا جب رہو نا عام جنات تو وجود رکھتے ہیں قرآن پاک سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے حمزاد ایک ایسا جن ہے شیطان کا وہ بچہ جو ہر زی نفس ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو انسان اس روح زمین پہ آ گیا جو پیدا ہوا ہے جس نے ماں کی کوک سے جنم لے لی ہے سانسیں لے لی ہیں اس کے ساتھ حمزاد ہیں وہ تب تک رہے گا جب تک اس کی سانسیں رکھ نہیں جاتی جب تک وہ مر نہیں جاتا سورہ کحف میں اسے کرین کے نام سے بکارا گیا ہندی میں اس کو پریت آتما بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ اردو میں اسیب بھوت چلاوہ انگلیش میں اس کو سپیرٹ کہتے ہیں سول روح کو کہتے ہیں اس کو سپیرٹ کہا جاتا ہے وہ جب وڈ استعمال ہوتا ہے باہر کے ممالک میں وہ اپنی طرف سے تو دکھا رہے ہیں کہ روح بلانے کے لیے بیسیکلی وہ روح نہیں آتی ہمزاد آتا ہے تو سورہ بکرہ کی آیت نمبر چونتیس میں ایک تفسیر ہے پورا ہے کہ بلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا مقالم ہے وہ میں کچھ انٹریویوز میں بتا چکا ہوں جو لوگ پڑھنا چاہیں میں ریفرنس دے چکا ہوں وہ لوگ پڑھیں اس تفسیر میں ان کو پتا چلے گا کہ ہمزاد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بلیس نے اجازت مانگی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اختیار دے کہ میں اولاد آدم پہ مسلط رو قیامت تک ان کے جسم میں کیا کہتے ہیں خون کی طرح گردش کروں میں اور ان کے ساتھ میرا بھی ایک بچہ پیدا ہو یہ مجھے نہ دیکھ سکے انسان میں ان کو دیکھ سکوں اور ان کے سینوں میں میں رہوں یہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور وہ اختیار اس کے بعد تا قیامت رہے گا جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا اچھا ہمزاد کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسے دیکھنے کا کیا طریقہ پڑھا ہے ہمزاد کو ہم دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کو مسخر کرنے یعنی کہ قابو کرنے کے ہم عملیات کرتے ہیں اس میں عملیات میں جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس میں ہوتا ہے کہ شیشہ دیکھنا سورج دیکھنا اس طرح کچھ خاص کچھ مخصوص عمل ہے وہ ہمزاد کو مسخر کرنے یا اس سے رابطے میں آنے کے لیے کہ وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو اور وہ خوبہ ہواب جیسا ہوگا خواب میں بھی جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم خود نہیں ہوتے وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے اکثر لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ یا ان کی استعمال کی چیزیں گھروں سے لوگ نہیں نکال کے ان کو دریاب برد یا نیر برد نہیں کرتے یا کسی غریب کو نہیں دیتے تو پھر جو ان لوگوں کے ہمزاد ہوتے ہیں جو فوت ہو گیا وہ گھروں میں آکے پھر نظر آتے ہیں اکثر کہتے ہیں جی میں نے ابباجی فوت ہو گیا میں نے ابباجی کو ادھر دیکھا میں نے پھوپو کو دیکھا میں نے دادوں کو دیکھا میں نے چاچو کو دیکھا تو وہ ان کی روح نہیں ہوتی وہ اصل میں ہمزاد ہوتا ہے اس لیے یہ حکم ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو تو اس کی ضروریات استعمال میں جو ضروریات اشیاء کی جتنی بھی چیزیں تھیں جو وہ ڈیلی بیسس پر یوز کرتا تھا ان کو آپ یہاں تو کسی غریب کو دے دیں جو لینا چاہتا جو لے لے اول تو لوگ ڈرتے ہیں کہ مردے کی استعمال کرتا کوئی چیزیں ہیں یا پھر آپ ان کو پانی میں بہا دیں نہر میں یا دریاء میں ہمزاد کو قابو کرنا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے کہیں کوئی جان جانے کا خطرہ تو نہیں ہوتا کیا کیا خطرات بندے کو درپیش آ سکتے ہیں دیکھیں لوگ اصل میں عملیات کرتے ہیں جن قابو کرنے کے جو جن قابو کرنے کے عملیات ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے جو جن آپ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں آپ کو تانگ کرتا ہے وہ آپ کا اپنا ہمزاد جن ہوتا ہے اور اگر سے آپ صرف مخصوص حمل کرنے اپنے ہمزاد کو مسخر کرنے کا قابو کرنے کا تو اس میں آپ کی جان جانے پاغل ہونے کا مرنے کا یہاں تک ہے کہ آپ خود خود کچھ کریں یہاں تک ہے ہنٹر پرسنٹ چانسز موجود ہیں اور یہ شرکہ گناہ کفر ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک نظام حمزاد کو مسخر کرو حمزاد کو قابو کرو اسے غیب کی باتیں پوچھو لوگ یہ جوہ وغیرہ کھیلنے کے لیے غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے فیوچر پریڈکٹ کرنے کے لیے ماضی کے حال جب باتیں جاننے کے لیے ماضی میں جو کچھ انسان کے ذاتھ ہو چکا ہے یہ جاننے کے لیے لوگ اس کو مسخر کرتے ہیں جو کہ سریعتاں کفر ہے شرک ہے گناہ یہ جو موکلات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے موکلات دیکھیں موکلات میں جن بھی ہوتے ہیں موکلات میں فرشتہ بھی ہوتا ہے موکل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں معمور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان جنات کو بھی کیا معمور اور باقی کچھ بڑے ملائک ہیں جیسے ہوا ملائکہ لگا ہے بارش برسانے والے ملائکہ لگا ہے روح قبض کرنے والے سورج کو طلوع کرنے والے چاند کو کرنے والے تو یہ تمام ملائکہ کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائیں گے تو ان میں ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں جن بھی ہو سکتے ہیں اور جن وہ ان میں نیک ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ میں ڈیوٹیاں لگائیں ہیں جو شیعتین جن ہیں جو برے ہیں وہ تو شیطان کے حواری ہیں شیطان کے لشکر میں سے اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی چلوی لینا دینا نہیں کچھ تو عامل ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر کام معقلات کے ذریعے ہم کریں گے گرنٹی کے ساتھ کریں گے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں گرنٹی تو جی میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ گرنٹی دیتے ہیں گرنٹی تو آپ اپنے اگلے لمحے کی نہیں دے سکتے ہمیں نہیں پتا اللہ تعالی کی ذات کا کیا فیصلہ ہے اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہو جائے آپ کے ساتھ کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے اور جہاں تک عاملین حضرات کے دعویٰ کرنے کی بات ہے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ موکلوں کی مدد سے ہم یہ کام کروا رہے ہیں تو اصل میں اگر گوھر کیا جائے تو ان کی بات غلط نہیں ہے ہم جو اللہ کا کلام پڑھ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے موکل فرشتے کرتے ہیں جس قرآن پاک کے کلام پر معمور ہیں یا اگر وہ لوگ اپنا کوئی جناتی ہیں شیطانی عمل کرتے ہیں تو ان کی اپنے کوئی جنشیتین موکل آتے ہیں جن سے وہ لوگ کرواتے ہیں لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ ان کے پاس موکل کابو کیے ہوئے ہیں یا یہ اپنی طرف سے ایک جھوٹی کہانی من گھڑت لوگوں کو ان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جھوٹا ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی لوگ ہم سے ٹریکٹ ہو موکل کابو کرنا یا موکل کو اپنے قبضے میں کرنا کوئی حالہ جی کا وہ گھر نہیں ہے کوئی مزاگ نہیں ہے یہ بڑا مشکل عمل ہے اس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے جو لوگ اکثر چلا کرتے ہیں چلا کیسے کرتے ہیں وہ اس کے لیے کسی کمرے کی ضرورت ہوتی ہے کبرستان میں جانا پڑتا ہے کیا کیا کرنا پڑے دیکھیں چلا اصل میں لفظ ہے چالیس دن کا عمل وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جس کا عمل کر رہے ہیں سب سے پہلی تو بادت یہ ہے کہ عبادت کی عداب میں سیاہ کہ آپ کے لیے عبادت کا ایک مخصوص کمرہ ہو ایک مخصوص جگہ ہو مخصوص لباس ہو اور وہ آپ خوشبو لگئے اور اوپر ماحول پیدا کر کے پھر آپ عبادت کریں اب جو لوگ جس نویت کا چلا کر رہے ہیں پھر اس نویت کے مطابق اس چلے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جگہ ہوتی ہے شیعتین کو مسخر کرنے جنات اور یہ جو کافر شیعتین جنات ہیں ان سے مدد لینے کے لیے یا شیطانی مخلوقات کسی بھی قسم کی ہیں ان کو مسخر کرنے ان کو قابو کرنے کے لیے جو بھی چلے کیے جاتے ہیں وہ نپاک اور گندی نجس جگہ پہ کیے جاتے ہیں گندے نالے کے کنارے یا گھر میں پاکانہ لگا کے انسانی اور جانور کا پاکانہ شراب پاس رکھے پشاب پی کے اپنے جسم پہ پاکانہ مل کے تو یہ یا وہ جو حیث کا خون ہوتا عورتوں کا وہ استعمال کرتے ہیں شیعتین کو مسخر کرنے کے چلے کے لیے تو وہ اس طریقے سے وہ مل کرتے ہیں کیونکہ شیطان کو خوشی ملتی ہے نا صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے صفائی نصف ایمان اس لیے کہا گیا اور نجاست یہ شیعتین کی نشانی اس لیے وجہ سے ہے کہ صفائی اور نجاست جو ہے مسلمان میں اسلام میں اور کفر شرک میں ایک واضح فرق کو واضح کہتے ہیں میں نے سن رکھا ہے آپ کے پاس ڈگری بھی ہے آپ کے پاس علم بھی ہے کبھی آپ نے جن کوئی پری کوئی چڑیل کبھی کوئی پکڑی ہے یا پکڑنے کی کوشش کی ہے نہیں میں پکڑنے کی حکمی نہیں ہوں میں اس کو پکڑنا جائز نہیں سمجھتا لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جن ناج یا شیعتین ہو بہت سے لوگوں کا علاج کی ہے میں نے میں نے نہیں کیا وہ اللہ تعالی کی ذات نے ان کو شفا دی میں ناچیز ہو کی رہا ہوں میں تو آپ کے پاؤں کے جو نیچے جوتا ہے اس کی مٹی اس کے برابر بھی میری اوقات نہیں ہے میں سمجھتے نہیں اپنی اوقات کسی کے اندر سایا ہو یا جنوں نکالتے ہیں میں نکال لیتا ہوں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیار سے نکل کے جاتا ہے یا اس کو مارا جائے اس کو مار بھی سکتے ہیں کچھ جن آج چھ یا تین آسے ہوتے ہیں ان جنوں نے انسان کی زندگی بہت زیادہ خراب کی ہوتی ہے وہ پھر پیار سے نہیں جاتے پھر ان کو جلانا پڑتا ہے ان کو مارنا پڑتا ہے تو وہ جلائے جاتے ہیں جن جل جاتے ہیں مارا جاتے ہیں جن جو انسان کے اندر ہوتا ہے اگر وہ زدی ہونا جار ہوتا تو آپ اسے مار دیتے ہیں میں اس کو جلا دیتا ہوں وہ واقعی جل جاتے ہیں ہاں بالکل جل جاتے ہیں لیکن حملہ پھر بھی ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے ویل پاور سے ان کو پر اورکم نہ کرے ان کو پر غالب نہ آئے اپنے اندر سے برائیاں نہ ختم کرے اور اپنے اندر وہ برائیاں ختم کر کے نیک امال نہ پیدا کرے جس کی وجہ سے اس کی جو روح ہے وہ اس کے حمزاد پر غالب آئے دیکھیں باہر کا جن یا شیطان آپ پر حملہ ورطب ہوتا ہے جب آپ کی روح کمزور ہو جائے اور آپ کا اپنا حمزاد جن آپ کی روح پر غالب ہو ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں انہیں تو کبریسان میں ہونا چاہیے یا پھر انہیں چلو کوئی مردہ ہے اس کے اندر جاتے ہوئی تو سمجھ میں آتا ہے ایک زندہ انسان کے اندر ان کا کیا کام ہے یہ آ سکتے ہیں دیکھیں مردہ انسان سے تو تلق نینہ بنتا جن کا میں آپ کو لوجک سمجھا دیتا ہوں جو زندہ انسان ہے اس کے ساتھ ایک حمزاد جن ہے شیطان جن ہے اب وہ جو شیطان جن ہے وہ باہر کے جنات کو ویلکم کرتا ہے ان کو ہشامدید کرتا ہے ان کو کہتا ہے وہ بھی الائنس کریں اس کے اندر یہ عب ہے یہ شراب پیتا ہے یہاں یہ زنہ کرتا ہے یہاں یہ بندہ چھوہ کھیلتا ہے اس کی روح کمزور ہو گیا اس کے اوپر ہم غالب آ چکے ہیں لہٰذا تم بھی ہم اس کو قابو کرتے ہیں پھر اس کو شیطان کی طرف لگاتے ہیں وہ بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے مایوس ہوتا ہے ایتھیس ہو جاتا ہے اسلام سے دائرہ سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہ جی اللہ ہے ہی نہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے اللہ پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں اللہ نے ساری پرشانیاں مجھ پر ڈال دی ہیں کیونکہ مایوسی کو کفر کہا گیا تو اس مایوسی کی وجہ سے پھر وہ انسان کا ایک برائی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اب جب تک باہر کہے جو شیطان جنہ اس کا اور آپ کے حمزاد کا الائنس نہیں توڑا جائے گا آپ کے حمزاد کو کمزور کر کے آپ کی روح کو آپ کے حمزاد پر غالب نہیں لے جائے گا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ نارمل نہیں ہوں گے اور جو قبرستانوں میں ہیں ان کے ساتھ تو جی ان کے حمزاد نہیں ان کے جسم کو چھوڑ چکے ہیں شیطان نے جو میں نے ابھی سورہ بکرہ کا آپ سے ذکر کیا اس لئے اللہ سے کہا تھا کہ میں آدم کے جسم میں اس کے خون کی طرح دوڑنا چاہتا ہوں تو مردہ کے جسم میں خون نہیں دوڑتا وہ تو جم جاتا ہے وہ ساکن ہو گیا اور جو اس کا حمزاد جنہ ہے وہ بھی اس سے الگ ہو گیا تو اس طرح تو یہ عام باہر کے جنات شیعتین کا حملے کا لوجک ہی نہیں نہ بنتا ان کو ملنا ہی کچھ نہیں ہے وہاں سے ہم پہ تو عملہ کرنے کا مقصد ہی ہے نا کہ ہمیں یہاں تو دیکھیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہم پہ جادو یا جنات شیعتین حافی کی ہوتے ہیں مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے قرآن پاک کی آئیت جس کا میں حوالہ دیتا ہوں وہ بیان کرتا چلوں کہ سورہ زخرف کی آئیت نمبر 36 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی آئیت سے دور ہوتے ہیں میں اس کے پیچھے شیعتین کو لگا دیتا ہوں پھر وہ شیعتین اس انسان کو میرے رسے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں اب مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جی ہم پہ مشکل وقت آگیا برا وقت آگیا پریشان نہیں آگی کچھ بھی ہو گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم پہ اللہ کی پکڑ آئی ہمارے پہ عظمائش ہے اللہ کی طرف سے تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا باب العلم میں مولا کائنات ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ جس مشکل وقت میں پریشانی میں برے وقت میں تم نفلی نمازیں پڑھو صدقہ احرات کرو توبہ استقفار کرو اللہ کے قریب ہو جو نفلی روزے رکھو تو وہ سمجھ لو تمہاری عظمائش تھی اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا بندہ برے وقت میں میرا دامن تو نہیں چھوڑتا ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے وہ تو تمہاری عظمائش ہوگی لیکن جس برے وقت میں مل گیا اللہ کو میں ہی نظر آگیا ہوں اللہ میری نہیں سنتا اللہ پتا نہیں کب میری سنے گا تو جو لوگ اس طرح کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں بجائے کہ توبہ استقفار کرنے کے تو یہ ان لوگوں کی پکڑو ہی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ حد اپنی ذات کے بارے میں نیلیسس کریں آپ کنکلویون کریں کہ ہاں بھی آپ پہ اللہ کی پکڑا یا آپ پہ اللہ کی طرف سے عظمائش ہے کچھ لوگ اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے گھر میں یہ چیزیں کی وہ چیزیں کی ہمیں بزرگ نظر آئے ہمیں کوئی خاتون نظر آئی یہ واقعی سچ ہوتا ہے ملکل اسیب ہوتا ہے دیکھیں وہ اسیب نہیں وہ جنات ہوتے ہیں نیک جنات کسی اسیب کا کسی کے گھر میں رہنے کا تو لوجک نہیں بنتا ہاں جب تک کوئی عمل نہ کیا جائے عمل کیا رہے تو ہاں کسی اسیب کی ڈوٹی لگ جاتی ہے جتنے بھی عملی وہ کبرانی جادو کر رہے ہیں دفینہ بنا کے دے دیا کبر میں دفنا دو اب کبر سے کتنے مردے دفن ہوتے ہیں کوئی بھی ہمزاد اس کام کے لیے معمور ہو جائے گا وہ فز جائے گا کہ آپ ہی ہے میں نے کام سر انجام دینا تو بہت کام ہوتا ہے اور گھروں میں جو ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو کوئی عورت نظر آتی ہے کہ جی مارے گھر میں یہ رست ہے اس رستے سے کیوں رات کو دو بجے تین بجے بابا جی گزر کے جاتے ہیں انہوں نے وضوح کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرے رستے سے ہٹھو یہاں لوگ دیا جلاتے ہیں تو وہ مسلمان جنات ہوتے ہیں ایسے گھروں میں تو اگر آپ کے گھروں میں مسلمان جنات ہیں تو آپ اپنے کام سے کام نہ کیوں ان کو رہنے دیں تو ان کی عبادت میں آپ خلال پیدا نہ کریں تو آپ کو نقصان نہیں پھنچائیں گے شیاتین جنات ہوتا پھر ان کا تو پھر معاملہ لگا نا ان سے پھر گھر خالی کروانا ضروری ہے پھر آپ انہیں کچھ نہ کہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں کچھ نہیں کہیں گے بچے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں جن در نیک جنات ہوتے ہیں جہاں پہ عبادت کے لیے ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہیں لوگ دیا جلاتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ اکثر اگر چھوٹے بچے پشاف وغیرہ کر دیں یا ادھر کوئی نجاست پھینگ دی جائے کسی بچے کا پیمپر پھینگ دیا ہے یا کوئی عورت پیریٹس کی آلت میں وہاں چلے گی یا تو وہ پھر نقصان دیتے ہیں وہ ضیعت دیتے ہیں پھر مسلمان جنات ان کو اس چیز سے تقلیف پہنچتی ہے ایسے تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ابادی کے اندر نہیں ہوتی یہ ورانے میں کنسپٹ ہی غلط ہے یہ سیرے سے ہی کنسپٹ غلط ہے کہ جنات آبادی میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمارے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنات ہیں ان کا ایک بقاعدہ ایک الگ قوم ایک فرقہ ہے ان میں ایک گروہ ہے روایات میں ہے کہ اپنے گھروں میں مرگ پالو صفید مرگ پالو بکری کے بچے پالو کچھ پرندوں کا ذکر ہے کہ یہ اپنے گھروں میں پالو تاکہ جنات کے بچے ان کے ساتھ کھیلے تمہارے بچوں کے ساتھ نہ کھیلے اب یہ روایت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ جنات رہتے ہیں لیکن ہمیں وہ اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے ہمیں تنگ نہیں کرتے ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں دیتے اثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں زیادہ تر پرندوں کو یا جنوروں کو نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بصیرت ہے وہ نورمل ہے ہماری آنکھوں کیا کہ تو بقیدہ پردہ رکھا گیا نا ابلیس نے بولا اللہ سے کہا ابلیس نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو دیکھ سکوں اولاد آدم مجھے نہ دیکھ سکے اس نے اللہ سے پردہ اولاد آدم کا مانگا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے وہ اللہ نے ڈال دیا لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں پہ کچھ جناس یا تین ہمارے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن یہ جانور چرند پرندے جتنی بھی مخلوقہ یہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی باید نہیں ہے اینڈ پہ جاتے جاتے ان سے حفاظت کا کوئی طریقہ بتا دیکھیں سورہ اخلاص کا ایک حصار ہے میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی ایسی کسی جگہ پہ جا رہے ہو کسی سفر پہ بھی نکلتے ہیں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہوات جس کو کہتے ہیں وہ تین دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں پھونک لیں تین دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں پھونکیں تین دفعہ پڑھ کے اپنے سامنے پھونکیں تین دفعہ پڑھ کے اپنے پیچھے پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے نیچے پھونکیں آخر میں تین مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لیں اور میں آپ کو اس کی تاثیر بتاتا چلوں میں کچھ دن پہلے گلگت بلتستان سے آیا ہوں گلگت بلتستان کسی کام سے جانا ہوا تو سوچا کہ تھوڑا تک گھوم پھلیں عطاباد جیل ہے اور جزلزلے سے بنی تھی وہ جمعی ہوئی ہے اس وقت ہم لوگ اس کو دیکھنے چلے گے رات کے وقت اچھا لیکسز گرینڈ ہٹل کے ساتھ سڑک اترتی ہے وہ نیچے دریا کے کنارے ہٹل ہے تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں سے نیچے جاتے ہیں ہم نیچے اترے تو ہم جس رسے سے گئے تھے ہم نے واپسی پہ سوچا کہ ہم اپنا ٹریک چینج کرتے ہیں ہم سامنے سے چلے جاتے ہیں ادھر سے ہمیں اونچائی پہ چڑھنا پڑے گا تو آپ یقین کریں کہ گاڑی تھی پرادو گاڑی تھی اور اس کے نا ٹائر ببلنگ کرتے تھے تو جو جناب چلا رہے تھے ان کو پتا نہیں چلا وہ گاڑی برف جمی ہوئی تھی فرش پہ زمین پہ سڑک پہ دریاء کے کنارے برف جمی ہوئی تھی اور مٹی بھی تھی اس کا پتا نہیں چلتا تو گاڑی اس پہ آگئی تو آگئے دہ رہا تھا تو میں نے ان کو بولا ہے کہ بھائی بریک لگاؤ انہوں نے بریک لگئی بریک نہیں لگی انہوں نے ہینڈ بریک ہیچی تو گاڑی سلپ ہوئی ہے گاڑی کی بریک لگی اور ایون کے میں نے تو دروازوں کے لاک وارڈ ڈال لیا تھا اور باقی سب کو بھی کہا جمپ کرو گاڑی سے کہ یہی تھا کہ گاڑی نہیں وہ گاڑی دریاء میں جا رہی تھی کہ دریاء کے کنارے سے ہماری گاڑی بچیا ورنہ اس جگہ پہ ہمیں یہی نظر آیا تھا کہ برف نرم ہے لیکن اگر برف جمی بھی ہوتی اتنی تو نہیں ہو سکتی کہ پرادو کا اور سیسات بندوں کا وزن برداشت کرتی اس نے ڈوب جانا تھا ہمیں اس حسار نے بچایا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ہم ہم جب دریاء کے کنارے کھڑے تھے اس عطابات جھیل کے کنارے اصل میں دریاء اس کے اندر سے گزر رہا ہے تو ہم جب اس کے کنارے کھڑے تھے تو ہم لوگ تصویریں لے رہے تھے تو میں بیچ میں ہوتا رہا ہوں دریاء کے جھیل میں ہوتا رہا ہوں میں تو تصویریں لیتے وقت پتھر آ کے ہم پہ گرے ہیں دور دور تک سناٹا ہے پہاڑ ہے وران ہے جنگل ہے کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہم چار چھے لوگ تھے ہمارے پہ پتھر آ کے گرنے شروع ہوئے ہیں اور اپوزٹ سائٹ سے بیچ میں دریائے سامنے سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچایا اس کلام نے بچایا اس کلام کے موقعات نے فرشتوں نے اس کلام کی تاثیر نہ بچایا ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوتا موت کے موں سے واپس آیا ہوں کہ دریاء کے کنارے گاڑی آپ کی چلی جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور ایک دم سے آپ پہلے بریک لگاتے ہیں بریک لگتی پرینڈ بریک ہیتے ہیں تو گاڑی گومی ہے بقاعدہ لیکن اس پہ بھی شکر اللہ کا وہ سلپ کر کے ہلکی سی ڈلان تھی کہ وہ سلپ کر کے نیچے نہیں چلی گی گاڑی کی وہاں بریک لگی ہمیں اس کلام نے بچایا اور میرا اس کلام پہ بڑا عقیدہ ہے بڑا میرا اس پہ ایمان ہے یہ روایات میں اور آپ سرکار سے منصوب ہے یہ جو حصار ہے باتیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں مرضت دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی ہے کافی ڈائم پہلے میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا اس میں آپ کچھ تسبیح کی حوالہ سے بتا رہے تھے تسبیح آگے کو جاتی ہے پیچھے کو دائیں پائیں یہ وہ کیا تھا کیا بات تھی وہ میرا شو ہوا تھا دوزار چودہ یا پندرہ میں اب کری ایک میکزین آتا ہے ان لوگوں نے انکشاف کیا تھا کہ جو شاہی کلے میں موتی مسجد ہے وہ یہاں پہ جنات ہیں لوگ بھی وہاں جاتے ہیں انہوں نے دیواروں پہ لکھا یا جن سرکار میری یہ فلان سے شادی ہو جائے فلان سے یہ کام ہو جائے پلاڈ مل جائے قبضہ چھوٹ جائے ویزہ لگ جائے نوکری مل جائے تو ادھر لوگوں نے اپنی حاجتیں لکھی ہم مرد دورتے بھی جاتے ہیں تو ایک چینل والے تھے ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ آپ پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں ہمیں وہاں پہ ظاہر کریں اور بتائیں ہمیں کہ واقعی اور قرآن سے ثابت کریں پھر قرآن پاک میں آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک صورت میں فرماتے ہیں صورت کا نام نہیں مجھے اگزیکلی یاد آرہا مما حلقت الجنہ والے انساء اللہ یابدون ہم نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو یہ آیت اس بات کی تاہید کرتی اور بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جنات انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو پھر اس حوالے سے وہاں پہ شو ہوا ہے پھر وہ ایک تسبیح کی عادری ہوتی ہے وہاں کچھ صورتیں ہیں مخصوص قرآن پاک کی وہاں آپ ہاتھ میں پگڑ لیتے ہیں تسبیح کو اوپر سے تو وہ آپ جب کلام پڑھنے کے بعد تسبیح پھونک مارتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایک کمیونکیشن ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال جواب کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک فرشتے موکل ہیں اس کلام کے وہ اس تسبیح کو پھر ہلاتے ہیں اگر کسی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو تسبیح اس ڈائریکشن میں ہلتی ہے اگر کسی سوال کا جواب نام میں ہے تو وہ تسبیح اس ڈائریکشن میں ہلتی ہے تو وہ میں نے کر کے دکھائی تھی تو اینکر نے کہا تھا جی میرے آت پہ کروائیں ایکچلی لوگ میرے بارے میں میں کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے میں ہی کلیم کرتا ہے میرے پاس ہیں بھی نہیں تو وہ ایک جسی ہے پروف کرنا چاہتے تھے کہ ہاں اس بندے کے باز جن ہے انہوں نے پاؤں کے ساتھ اپنے ایک ایم اف میٹر ہوتا ہے وہ آن کر کے رکھا تھا کہ جب یہ تسبیح کی آذری ہوگی تو میٹر ہمارا وہ امین سائن دے گا تو وہ اینکر کے ہاتھ پہ بھی میں نے کروایا اینکر نے بھی کی اس نے محسوس کے اس نے کہا میری ہاتھ پہ بازوں پہ وزن آ گیا اور میں نے اپنا سانس بھی روک کے دیکھا تسبیح خود بہت ہلتی ہے لیکن وہ الارم نہیں بجھا کوئی سائن نہیں ملا تو میں نے کہا یہ جن ہے انہی نہ میرے پاس جن تو وہ وہاں پہ وہ کر کے دکھائی تھی میں نے تسبیح کیا دلی یہ تھی جی ڈوکٹر فاروق شاہ صاحب ہم نے اس ٹائم کے اندر کوشش کیا کہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں تھے جو آپ کے ذہن میں تھے ان کو کور کیا جائے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ